بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں لیول پلائنگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو کسی جگہ سے مل سکتا ہے تو وہ سپرم کورٹ ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پورے پاکستان میں ان پچیس کروڑ لوگوں میں سے ایک سو لوگ اکٹھے کر کے دکھا دے تو تب بات پتا چلے سو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایک جگہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو پولیس ویگن وہاں پہنچ جاتی ہے جانگیر خان ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہوئے تو اس وقت بہت سارے لوگ ان سے مل رہے تھے اور کچھ لوگ ظاہرہ حکومت تھی عمران خان کی تو کچھ لوگ ان سے پاکستان تحریک انصاف کے ملتے ہوئے درتے بھی تھے لیکن بہرحال کچھ لوگ دیفنیٹلی مل رہے تھے تو جتنے بھی ان سے ملنے والے تھے ان سب نے ان کو ایک مشورہ دیا اور وہ مشورہ تھا کہ جانگیر خان ترین صاحب آپ اپنی الگ پولٹیکل پارٹی انناؤنس کرتے ہیں بلکہ ایک صاحب ان کے پاس گئے جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر بھی تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ پارٹی انناؤنس کرتے ہیں تو میں پاکستان تحریک انصاف کی وزارت چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا کیونکہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلہ آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر بہت بڑے لیول پہ نہیں تو کافی بڑے لیول پہ آپ ان کے سامنے سف آرہا ہو سکتے ہیں اس وقت الیکشن کے تین اہم ترین فریق ہیں جو اپنی اپنی کیمپین چلانے کی کوشش کر رہے ہیں دو کیمپین چلا رہے ہیں اور ایک کو بالکل اجازت نہیں ہے مثال کے طور پر پاکستان مسلمی قنون جو چاہتی ہے جیسا چاہتی ہے وہ کرتی ہے وہ کہتی ہے اور وہ کر کے دکھاتی ہے اس کی مرضی کے مطابق اب تو ایسا یہاں تک خاندہ آگئی ہے کہ بعض وقت تو ایسا لگتا ہے کہ نیو سائیکل پہ بھی پاکستان مسلمی قنون کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہو جاتی ہے اب دوسری طرف ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد آدھی پاکستان تحریک انصاف اب اگر آپ دیکھئے تو کچھ عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے نکالنے کے لیے یہ ساری جماعتیں کٹھی لیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ قبرزوان قائرہ صاحب بھی اس حکومت کا دفاع کر رہے تھے جس میں وہ خود بھی شامل تھے ان کی پارٹی بھی شامل تھے بلکہ ان کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ تو وزیر خارجہ تھے مزیر خارجہ تھے اسی سیٹ اپ میں تو لہذا ان کے درمیان تو الہدگی ہوتی ہوئی جو نظر آتی ہے تو ان کی ایسا لگتا ہے کہ پولٹیکل ضرورت بھی ہے کسی درجے میں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی تک سب چیزیں ڈل میں یقینی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کریں تو وہ ڈٹ کے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے زور پورا لگا رہے ہیں لیکن آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو زور پورا لگا رہے ہیں لیکن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پورے پاکستان میں ان پچیس کروڑ لوگوں میں سے ایک سو لوگ اکٹھے کر کے دکھا دے تو تب بات پتا چلے سو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو پولیس ویگن وہاں پہنچ جاتے ہیں سو تو آپ نے بہت زیادہ بتا دیا ہے عبیت صاحب میجسٹریٹ وہاں پہنچ جاتے ہیں جی ہاں تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پہ ہتھکڑیاں بھی پہنچ جاتی ہیں وہاں پہ جناب ڈڈے بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ لاتی چارٹ شروع ہو جاتا ہے تو اب آپ بتائیے کہ اس فضاء میں الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے تو ایک جماعت کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوگا تو کسے یقین آئے گا کہ یہ الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر ہے ابھی کمر زمان کیرہ صاحب کیرہ صاحب جی 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 حبیب صاحب مکمل کرلیں بعد اور پھر ایک ایک اور اہم نقطہ کہ یہ جو حکومت ابھی سابق حکومتی اتحاد تھا اس کی جماعتیں اب اس وقت ایک گروپ میں شامل ہیں وہ ایک طرف ہیں اور پاکستان تحریک انصاف دوسری طرف ہیں یہ ون ورسس آل ہے یہ آپس میں جو کچھ بھی اختلاف کرتی رہے یہ دراصل ایک اتحاد کے بیچ میں پیدا ہونے والے اختلافات ہیں یہ کوئی جوہری اختلافات نہیں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف جب تک میدان میں نہیں آئے گی اب کو کئی سرگرمی نظر کیا یہ جو اس وقت سیچویشن ہے کائرہ صاحب اب بھی کہہ رہے تھے کہ میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس سیچویشن میں تاکہ یہ چیزیں تھوڑی کلیر رہو سکیں کلیرٹی آ سکیں مجھے تو لگتا ہے آنے والے دنوں میں میڈیا بھی لیول پلائنگ فیلڈ کا شور بچائے گا نہیں جی آپ اس بات میں مجھ سے کچھ نہیں کہلنا ہے تو اچھا چلیں اچھا حبیر صاحب چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں نیا پاکستان ایک اور بننے جا رہا ہے جہانگیر ترین صاحب نے آج اعلان کیا ٹیکسلا میں جب غلام سرور خان صاحب نے اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو جہانگیر ترین صاحب نے وہاں پر خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان ہم بنائیں گے تو یہ اب کون سا نیا پاکستان وہ لے کر آ رہے ہیں دیکھیں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں میں آپ کو ایک بڑی اس حوالے سے آج کل کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جہانگیر خان ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہوئے تو اس وقت بہت سارے لوگ ان سے مل رہے تھے اور کچھ لوگ ظاہر ہے حکومت تھی عمران خان کی تو کچھ لوگ ان سے پاکستان تحریک انصاف کے ملتے ہوئے ڈرتے بھی تھے لیکن بہرحال کچھ لوگ دیفنیٹلی مل رہے تھے تو جتنے بھی ان سے ملنے والے تھے ان سب نے ان کو ایک مشورہ دیا اور وہ مشورہ تھا کہ جہانگیر خان ترین صاحب آپ اپنی الگ پولٹیکل پارٹی انناؤنس کرتے ہیں بلکہ ایک صاحب ان کے پاس گئے جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر بھی تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ پارٹی انناؤنس کرتے ہیں تو میں پاکستان تحریک انصاف کی وزارت چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا کیونکہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلہ آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر بہت بڑے لیول پہ نہیں تو کافی بڑے لیول پہ آپ ان کے سامنے سفارہ ہو سکتے ہیں تو کیا وہ صاحب آپ شامل ہو گئے جانگیر خان ترین صاحب نے اس وقت یہ ساری باتیں نہ پوچھیں جانگیر خان ترین صاحب جو ہے انہوں نے اس معاملے کو لٹکایا ان کا پہلے یہ گمان تھا کہ شاید کسی درجے میں عمران خان صاحب سے ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے گی اور ریکنسیلیشن ہونے کے کچھ آثار بھی نظر آتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان جانگیر خان ترین اور عمران خان کے درمیان وٹس ایپ بھی ایکسچینج ہوتے رہے اچھا پھر جب بات تھوڑی سی اور پرانی ہو گئی تو تب انہیں زور دے کے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ پارٹی بنا لیں لیکن انہوں نے پارٹی بنانے سے گریز کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں نا اہل ہوں تو نا اہل آدمی پارٹی کو زیادہ اگریسیولی لے کے آگے نہیں چل سکے گا اب تو وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کی نائلی ختم ہو گئی تو میری بھی ختم ہو گئی ہے اب ذرا اندازہ لگائی ہے کہ اب انہوں نے پارٹی بنائی تو کس وقت بنائی اگر آپ ذرا تصور کیے کہ جمبر اگر یہ دو ہزار انیس بیس میں اگر پارٹی بن چکی ہوتی تو آج جانگیر خان ترین صاحب کو اس طرح جگہ جگہ جا کے لوگوں کو شمولیت پر راضی نہ کرنا پڑتا اور نہ ہی ان کے دوست جو ہیں ان سے پہلے ایک سٹیج بناتے یعنی ہوتا نا کہ میں اپنے دوستوں کو پہلے کسی دوست کی طرف بھیجوں وہ دوست جائیں اسے کہیں کہ دیکھو ہم سب تم سے ناراض ہو جیں گے اگر تم جانگیر خان ترین کے ساتھ نہ ملے تو پہلے وہ یہ پورا پروسس ہی نہ جانگیر خان ترین صاحب کو کرنا پڑتا شاید جانگیر خان ترین کہیں بہتر پوزیشن میں ہوتے لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اب فی الحال یہ نیا پاکستان جو ہے نا اس کے لیبل نوبل چینج کر لیں پہلے تو نئی پارٹی بنا کر دکھا لیں اس کے بعد پھر نئے پاکستان جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کو انصاف ملنا چاہیے کس قسم کے انصاف کی وہ بات کریں یہ کون صاحب کہہ رہے ہیں سوری جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں یہ جی 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 دیکھئے جو انصاف کی تعریف ہے نا پاکستان مسلمی نون کی وہ بلکل الگ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف اس صورت میں ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی انصاف مانگ رہے ہیں نا یا وہ ان کے لیے انصاف کا مطلب اس کیس میں یہی ہے ان کے لیے انصاف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہے عمران خان صاحب نہ اہل رہے عمران خان صاحب کی پارٹی کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیا جائے بلکہ ممکن ہو تو اس پر پابندی لگا دی جائے اچھا یہ ہے ان کے انصاف کی تعریف جو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دیکھتے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے دیکھتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شیف صاحب کے لیے انصاف کی تعریف ہے لیکن ان کی بات سے مجھے تو یہ سمجھ میں حبیر صاحب کی شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بھی لیول پلائنگ پیڑ دیا جائے انہیں بھی جیل سے باہر نکالا جائے مجھے تو یہ لگا ہوتا ہے دیکھئے آپ کو یہ لگ رہا تھا نا دیکھئے ان کے ہے کہ نواز شیف صاحب ہر قسم کے الزام کا جو ان کے دامن پر لگا ہے اس کو دھو دیا جائے اور عدالتیں نہ صرف اس کو دھوئیں بلکہ اس پر معافی تلافی نہیں کریں اس کے بعد الیکشن ہو نہ ہو نواز شیف صاحب وزیراعظم ہو بلکہ یہاں تک ہو کہ نواز شیف صاحب سے ایک لسٹ مانگی جائے کہ نواز شیف صاحب آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کن لوگوں کو اسمبلی میں کن لوگوں کو صوبائی اسمبلی میں اور کن لوگوں کو سینٹ میں بٹھانا چاہتے اس کے لیے ووٹ کا تکلف نہ کریں آپ صرف لسٹ بھیج دیں تاکہ اس لسٹ کے تحت ہم تمام لوگوں کو سیٹیں بھی ایلوکیٹ کر دیں اور انہیں ان کی جگہ بھی بتا دیں کہ سر آپ دوسری لائن کی تیسری سیٹ میں بیٹھیں گے آپ آخری لائن کی پہلی سیٹ میں بیٹھیں گے دیکھیں یہ ہے ان کے نزدیک انصاف کا معاملہ کیونکہ پی ایم ایلین اس وقت جس جگہ پہ کھل رہی ہے پی ایم ایلین کے لیے الیکشن ایک فساد ہے اس کو نہ ووٹوں کی ضرورت ہے نہ ووٹ کی عزت کی ضرورت ہے نہ الیکشن جیسے تکلف میں وہ پڑھنا چاہتی وہ سمپل ایک فساد بنا رہی ہے جیسے بچے گھروندہ بنا لیتے ہیں دکھانے کے لیے اور پھر دکھاتے ہیں امی دیکھیں میرا گھر دیکھیں نا میں کتنی محنت کی ہے تو بس وہ ایک فساد بنانا ہے چاہے وہ ریت کا گھروندہ کیوں نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے چاہیے بس ایک دفعہ اقتدار ملے اس کے بعد آپ رنگ دھنگ دیکھئے گا اچھا عبیب صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تاریخ انصاف لیول پینگ فیلڈ کے مطالبے کے ساتھ اب مختلف پورم سے رجوع کر رہی ہے الیکشن کمیشن سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی اور ہم نے اس پر ڈسکشن بھی کی صدر صاحب نے بھی خط لکھا گو کہ صدر صاحب کے خط کو بے بسی سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہ صدر صاحب کی بے بسی ہے کہ انہیں نگران وزیراعظم کو خط لکھنا پڑ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان ساری ایفورٹ سے پاکستان تاریخ انصاف کچھ حاصل کر پائے گی تاریخ میں اپنا نام لکھوا لے گی اس کی وجہ کہ ظاہر ہے ریکارڈ پہ آجے گا سرکاری ریکارڈ پہ کہ دیکھیں ہم نے تو الیکشن کمیشن سے بھی ملاقات کی تھی دیکھیں صدر نے بھی خط لکھا تھا دیکھیں ہم نے تو یہ بھی کہا تھا بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تاریخ انصاف کو کسی جگہ سے مل سکتا ہے تو وہ سپرم کورٹ ہے یہ بات بالکل واضح ہے سپرم کورٹ آف پاکستان وہ جگہ ہے جو الیکشن کے لیے یعنی الیکشن میں تمام سٹیک ہولڈرز برابر کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں تاکہ پری اینڈ پیر انداز میں پاکستان کے لوگوں کی ویل سامنے آسکیں اگر ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ سپرم کورٹ سے ہو سکتا ہے اب سپرم کورٹ ایسا کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ ایک اگلا سوا